ڈاندھی اورنگا باد آ رہے ہیں تمام اور جو نیتا ہے وہ اس میں سامل ہونے والے تیسوی عادت کی جانے کی بات کی جاری ہے کیسے دیکھ رہے ہیں کتنا سفل ہوگا میں کھڑ گے جی بھی آ رہے بے انتہا سفل دیکھئے بیہار میں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ بیہار کی جنتا چکے انقلابی جنتا رہی ہے جی ایک ٹرننگ ایک چرننگ آ چکا ہے سوچ آ چکی ہے اتنی بار سرکار الٹا پلٹا ہوتا ہے تو اس میں جنتا کو بہت تکلیف ہوتی ہے بجٹ کا جو پرویزنس ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں دکتیں ہوتی ہیں ایسی صورتحال میں بیہار میں جو ہمارے نیتا ہیں راہل گاندی جی ان کا بھیانک سواگت سیمانچل میں ہوا آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا پورنیا کے ریلی اور جیسے جیسے وہ کارمہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو بھی لوگ سننا چاہتے ہیں راہل گاندی کا انداز لوگوں کو بہت پسند ہے سیدھا سمواد کرتے ہیں گاڑیوں پہ بٹھاتے ہیں ملتے اور سمواد کرتے ہیں تو جو سمواد ہنتا نیتا اور جنتا کے بیچ بنا دیا جاتا ہے وہ سب نہیں ہے تو اسے راہل گاندی میں آپ آر بھیڑ ہوگا ملکہ جن کھڑ گئے جو ایسیزی کے پریزیڈنٹ ہے سیادف جی اور یہاں سی پی آئی ایمیل یہ لیفٹ پارٹی کے ہیں وہاں کے موجودہ سارے صاحبان رہیں گے اور کانگرس پارٹی اپنی پوری تیاری کے ساتھ ایک اور سوال ہے جس طریقے سے بیہار میں سرطہ پریورتن ہوتا ہے اب دوزار چوبیس کا جو لوگ سبح چناؤ ہونا ہے اس میں ڈی اے کی سرکار کا لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ چار سو پار ہوگی بیہار میں چاریس میں چاریس سیٹوں کا دعویداری کی جاری اور ندیس کھمار نے کہا ہے کہ ڈوزار پچیس میں جو چناؤ ہونا ہے اس میں ڈی اے کے ساتھ میں دو سو پار کریں گے اسے کیسے دیکھتے ہیں ماننی ہے مکہ منتری جی بھاچپا کے ساتھ چناؤ لڑ چکے ہیں ڈوہزار بیس میں نا تو پرنیام ان کے سامنے ہے اور اس سے بہت ہو خیسیاں رہتے ہیں اس پرنیام سے بڑی خیسیاں رہتے ہیں بھائی آپ کا آدھار کمزور ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے اپنا آپ کے ساتھ رہ کر کے جو اپنے کو مضبوط کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ مانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کئی ویدیا ہے چھل کی ویدیا ہے تند کی ویدیا ہے فریب کی ویدیا ہے اور ہم لوگ پورے دیش میں دیکھ رہے ہیں ماننا ہی پڑے گا مانوں کے کیسے نہیں ماننے کے لئے زور زبردرستی کریں گے پارٹی میں توڑ پھوڑ کریں گے ہوگا کریں گے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ای ویم میں گھوٹالا کرنا کریں گے لگتا ہے کہ دیش میں چار سو پار بیہار میں چالیس میں چالیس ٹیٹیں ملیں گے یہ جب یہ لوگ یہ لوگ کیسے کنفرم ہو جاتے ہیں جنتہ کس کو اپنا سمرتھن دے گی کنفرم کیسے ہو کیسے ہو جاتے ہیں اور کئی بار یہ بتا دیں کہ دو آئے ہے تو دو آ جاتا ہے وہاں ووٹر سے پوچھے بولتا ہم بھوٹ دے میں نہیں کہیں ان لوگوں کو بادکہ سروے بھی آتا ہے آپ سمجھ رہے نا کہ یہاں جو ہو رہا ہے دیش میں چند لوگوں کو اس تھاپیت کرنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جو مل گیا سکتا سمجھ دیئے کہ جیون بھر کسی طرح سے بنی رہے ایسا ہوتا نہیں ہے ڈیموکریسی ہم لوگ بھی لڑائی میں ایک دم سڑک سے لے کر وہاں تک دے ہیں آپ دیکھئے گا ریزلٹ کیا ہوگا ان کی حالت خراب ہوں دو آجات چوبیس میں دوسروں کا آکڑا پارک کرنے تو آپ بولیے گا کل نیوجید سشکوں نے راجکرمی کا درجہ بینہ سٹھ کے مانگ کو لے کر پردرسن کیا گیا ہے کس طریقے سے اسے دیکھ رہا ہے ایک دم ڈیموکریٹک پروسس میں جائز ان کا ڈیمانڈ ہے اور جائز ڈھرنا پردرشن ہے جہاں ڈھرنا پردرشن ہمارا رائٹ ہے ڈھرنا پردرشن جلوس جلسہ کی بنیاد پہ ہی اگریجوں کو ہم لوگ بھگائے ہیں ان لوگوں کو بھگانے میں کتنا ٹائم لگے گا جینویڈ ڈیمانڈ ہے سنسٹیوٹی کے ساتھ آفسران سکشاہ بیوہ کے آفسران ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں اناپ شناپ طرح کا فرمان کس عمر کے لوگ اس میں انوالڈ ہو جائیں گے پریشانیوں کو جانتے نہیں مئلہ ورک شکشکا کو کیا دکھتے ہوگی یہ سب جان کرنا چاہیے تو جب سنسٹیوٹی نہیں ہو رولز کو فالو نہیں کرتے ہو اور سماج کے لیے ہم لوگ بنے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ نمبر آف ٹیچرس نہیں جائیں نمبر آف سٹوڈرس نہیں جائیں ہم لوگ جب گڑ بندن میں تھے تو یہ پریاس رہا کہ ساری چیزیں سالو ہوں کئی بار خود بھی ملے ہیں لیکن جو اب شروع ہو گیا ہے جو کال شروع ہوا ہے یہ موڈی کا کال ہے جس میں جنتہ کو راحت نہیں ملتی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دلیو کا کال ہے جہاں جنتہ کو راحت نہیں ملے گی ڈنڈے ملیں گے جو مل رہے ہیں اور ہم لوگ اس لیے پکس میں کھڑے ہیں نیو جو سکچا ہوں